بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چالیں میری یوٹیوب فیملی کے امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جو مزدار سی ریسپی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے آلو پالک جو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی منفرد طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور آسان طریقے سے تو چلیں جی آج کی مزدار سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور آلو پالک کی سبڈی بنانا شروع کرتے ہیں تو آلو پالک بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آلو ہے آدھا کلو پالک ہے ہمارے پاس ایک کلو پیاس دو عدد اوائل ایک کپ حلدی ہاف چمچ نمک حسبے ضرورت سرکھ مرچ ایک چمچ ہری مرچوں کا پیس تین چمچ بھر کے لسن ادرہ کا پیسٹ دو چمچ ٹماتر دو عدد بھڑے سائز کے تو چلیں جی آج کی مزہدار سی آلو پالک کی سبزی بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیں جی سب سے پہلے آپ نے ایک عدد پتیلی لے لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے اوائل شامل کر دینا ہے اوائل جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے پیاس شامل کر دینا ہے اور پیاس کو آپ نے گولڈن براؤن کر لینا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاس گولڈن براؤن ہو گیا تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے لسان ادرہ کا پیسٹ اور ساتھ میں اس کے اندر شامل کر دیں گے ہری میرچ کا پیسٹ یہ شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تو ایک دو منٹ بھوننے کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر دینا تاکہ ہمارا مسالہ نیچے نہ لگے تو ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ٹاماٹر اور ٹاماٹر کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب یہ مکس ہو جائیں تو اس کے اندر آپ نے تمام مسالہ جا شامل کر دینا ہے جس کے اندر نمک میرچو اور حلدی شامل ہیں یہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ تمام مسالہ یک جا ہو جائے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اس نے اوائل بھی چھوڑ دیا ہے تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے حلو کے اندر رچ جائے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے حلو اچھی طرح سے بھون چکے ہیں تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پانی اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی ہم نے اس کے اندر ایک کپ کے قریب شامل کیا ہے کہ ہمارے حلو اچھی طرح سے گل جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے حلو اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو اب ہم پالک کو بوائل کر لیں گے تو پالک بوائل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک پتیلی لے لینی ہے اور اس کے اندر پالک کو کٹ کر ڈال دینا ہے جب پالک آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے تو اس کے اندر آپ نے اتنا پانی شامل کر لینا ہے کہ پالک اس کے اندر ڈوب جائے اور تیز آگ کر کے آپ نے ایک بوائل آنے کا انتظار کرنا ہے جیسے ہی ایک بوائل آجے گا تو آپ نے اس کی آگ بند کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے زیادہ آپ نے بھریق نہیں کرنا بس نورمل ہی پالک کو کوٹنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پالک ہماری اچھی طرح سے کوٹ لیا تو ہم اس کے اندر پالک شامل کر دیں گے آلو ہمارے پہلے ہی گل چکے تھے اور پالک بھی ہماری پہلے سے پکی ہوئی ہے تو ہم پالک اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کریں گے تاکہ تمام فلیور مسالے کا پالک کے اندر آ جائے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے اسے بھون لیں گے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزددار سے آلو پالک کی سبزی تیار ہو اور اس نے اوئل چھوڑ دیا ہے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے چار سے پانچ عدد ہری مرچیں ثابت اور اس کے اندر شامل کر دیں گے گرم مسالہ دو چمچ تو چلیں جی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھا کہ آپ کو تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اللہ تعالی آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے آپ کے رزق میں دھیڑو دھیڑ برکت عطا کرے آپ سب کو مکت المکرمہ اور مدینہ شریف کی حاضری نصیب کرے آمین سم آمین تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تو ملتے ہیں آپ سے ایک اور مزددار ریسپی کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ فیس